گریب مزدور کسانوں نے بڑی مشکل سے اپنی زمینیں تیار کی ہوئی تھی اور بھاجپا کی سرکار نے یہ عدیش چاری کر دیا کہ یہ زمینیں ان سے کھالے کروائی جائیں یہ زمینیں کسانوں کی زمینیں ہیں یہ اپنی محنت سے انہوں نے تیار کی ہے اس کے لیے کھون پسینہ کسانوں نے ایک کیا ہے بہت مشکل کر کے یہ زمینیں تیار کی ہیں اور اب اس طریقے کے عدیش دینا کسی بھی صورت میں گوارہ نہیں ہے ہمیں اور یہ ناقابل برداشت ہے اور ہم کہنا چاہتے ہیں کہ کوئی بھی تصیلدار یا کوئی بھی ریونیو کا عدیقاری گریب لوگوں کو کسانوں کو مزدوروں کو پریشان کرنے کی کوشش نہ کرے یہ ہم صاف طور پر ان تمام عدیقاریوں کو کہنا چاہتے ہیں یہ زمینیں کسانوں کی زمینیں ہیں اب اسی زمین کے اوپر کھیتی باڑی کر کے وہ اپنے پریوار کا گزر بسل کرتے ہیں یہیں سے روزی روٹی پیدا کرتے ہیں صرف اپنے پریوار کے لیے نہیں بلکہ پورے سماج کے لیے دیش کے لیے اور ان کے اوپر اس طریقے کا اکتی اچار کرنا ظلم کرنا ہمیں کتائی گوارہ نہیں ہے ہم اس کو کتائی برداشت نہیں کر سکتے ہیں یہ زمینیں بھارتی جنتہ پارٹی کے نیتاؤں کے باپ کی براست نہیں ہے ان کو بہت محنت سے جیسے ہم نے کہا کہ گریبوں نے بنایا ہے کوئی بھی ادھیکاری ان کی زمین کھالی کروانے کے لیے مت جائے جو انہوں نے زمینوں کے اوپر فصل لگائی ہے یا مکان بنائے اپنی جونپڑیاں بنائی ہیں ان کو کسی بھی طریقے سے پرتاڑت نہ کیا جائے اس اندرب میں بات ہو چکی ہے الیکٹرین گورنر مہدے سے بھی چرچہ ہوئی ہے اس بارے میں اور یہ تیہ ہو چکا ہے کمیشنر مہدے سے بھی تیہ ہو چکا ہے یہ زمینیں نہیں کھالی کرائیں جائیں گی بلکہ زمینیں وہ کھالی ہوں گی جو بڑے بڑے مگر مچوں نے قبضہ کیا شوکاروں نے قبضہ کیا ہوا ہے جو برشت ودائک ہیں ایمیل ایز رہے ہیں انہوں نے اپنے پد کا دروپیو کرتے ہوئے زمینیں گیری ہوئی ہیں سرکاری زمینیں گیری ہیں فورسٹ کی گیری ہیں جی ڈی اے لینڈز گیری ہیں اسی طریقے سے جو منتری رہے ہیں انہوں نے بھی اپنی پوزیشن کا اپنے پد کا گت استعمال کرتے ہوئے زمینوں کے اوپر قبضہ کیا ہے جو کروڑوں رپے کی زمینیں ہیں ان زمینوں کو کھالی کروایا جانا چاہیے اور صرف کھالی نہیں کروانا ہے ان ودائکوں اور منتریوں کے خلاف سخت سے سخت کاروائی ہونی چاہیے اور گریبوں نے کسانوں نے مزدوروں نے جو زمینیں اپنی پریوار کے پالن پوشن کے لیے کھیتی باڑی کے لیے رکھی ہوئی ہیں ان کے اوپر کوئی بھی آنکھ اٹھا کے دیکھنے کی ہماکت نہ کرے یہ ہم چتاب نہیں دینا